سددام حسین ایراک کے وہ عظیم رہنما تھے جو دشمن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے تھے یہ سددام حسین ہی تھے جنہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسرائیل سمیت پورا یوروپ بوکھلا اٹھا تھا سددام حسین نے اقتدار میں آتے ہی تیل کی کمپنیوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور سددام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے امریکہ بہت پریشان تھا کیونکہ امریکہ اسرائیل کے پڑوس میں سددام حسین جیسے طاقتور لیڈر کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خالیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی اور اسی لیے امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ سددام حسین کے پاس جوہری ہتھیار ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے لیکن حملے سے لے کر آج دن تک عراق سے کوئی جوہری ہتھیار نہ مل سکے اور اس بے بنیاد الزام کی بنا پر سددام حسین کو دوہزار چھے میں فانسی دے دی گئی